بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شگر مافیا بے لگام پھر بڑھا دیئے چینی کے دام شہر میں چینی دس روپے مہنگی فی کلو چینی کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے تک جا پہنچی شہریوں کو خریداری میں مشکلات شہر کی اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت پانچ سے دس روپے مزید اضافہ ہو گیا جس کے بعد گلبرگ کے مختلف علاقوں میں چینی ایک سو چاس سے ایک سو پچپن روپے تک فروپت ہونے لگی دھرم پورا اور ملحکہ علاقوں میں چینی کے نفع ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گئے لاہوریوں نے آٹے کے ساتھ ساتھ حکومت سے چینی کی قیمتیں بھی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے پہلے آٹے کی قیمتوں نے چکرا کر رکھا ہوا ہے اب چینی کی مٹھاس بھی کڑوی لگنی شروع ہو گئی ہے عوام اتنی مہنگی چینی خریدنے کی سخت نہیں رکھتی چینی آٹے کے قیمتیں مہنگی ہوگی ازار پانچ سو روپیا کماتے ہیں بھائی شام کو بچتا نہیں یہ موگی آئی کے اوپر ان کی میر بانی 140 سے یہ ایک دہ 150 155, 160 یعنی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اگر مانیٹرنگ ہو تو یہ چیز کہنا کہی رکھ جائے آلی آٹا چینی تو ٹھیک ہے وہ عمل لیتے ہیں مین چیز ہے جتنا مرضی کمال ہو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی ریلیف کے دروازے بند سستے سٹوروں سے چینی غائب ہاتھا اور گھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا شدید گرمی اور حبس میں خواتین اور مرد آٹے کے حصول کے لیے خوار ہوتے رہے شہر میں غربت میں اضافہ سے یوٹیلیٹی سٹوروں پر عوام کا رش لگ گیا یوٹیلیٹی سٹور پر راشن کی خریداری کے لیے عوام کا جمع غفیر لگنے لگا تاجپورا سکیم یوٹیلیٹی سٹور کے باہر شہریوں کی لمبی کھتاریں لگی رہیں شدید گرمی اور حبس میں خواتین اور مرد آٹے کے حصول کے لیے خوار ہوتے رہے ان کا کہنا تھا آٹا کم سارفین زیادہ ہونے سے سب کو آٹا نہیں ملتا یوٹیلیٹی سٹوروں پر دالوں کی قلت بھی برقرار ہے دو کلوگرام چاول کی قیمت پانچ سو اسی روپے کی بلند ترین ستاہ پر جا پہنچی دھوپ اور گرمی میں کتاروں میں لگے شہریوں کا کہنا تھا اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹور پر دالوں اور چاول کی قیمتوں کا معمولی فرق رہ گیا ہے حکومت سب سیڈی کی شرعہ بڑھائے مگیائی کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم یہ ہماری وجہ سے مگیائی کام کرنی ہے نہ انہوں نے کوئی ریلیو دینا ہمیں لیکن کم سے کم ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کے سکون سے تو رہنے دیں کام تو کرنے دیں ہمیں اب کام چھوڑ کر ہم آئے کہ یہ سٹور پر سستہ آٹھا ہے لیکن یہ بھی نہیں پتا ملنا ہے کہ نہیں ملنا چینی تو ہے ہی نہیں جو ملی نہیں رہی شہریوں کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹ سٹور کے باہر کتاروں میں لگے دھوپ میں سڑتے رہتے ہیں یوٹیلٹ سٹور کے باہر سائبان لگائے جائیں کیمرامین ساکر ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی ٹوٹی ٹو بجری سارفین کے لیے بری خبر ایپ سی اے کی مد میں بجری ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کے منظوری مئی کے فیول پرائس ایڈیسمنٹ کے مد میں بجری مہنگی کی گئی ہے کیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق سی پی اے نے دو روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی دخواست کی تھی نیپٹا نے پانچ جولائی کو فیول پرائس ایڈیسمنٹ کی دخواست پر سمات کی تھی اطلاق تمام سارفین ماسوائی لائف لائن الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر ہوگا اضافے کا اطلاق کی الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا لاہور میں سرمائی بادنوں کا راج کالی گھٹائیں وقتن فوقتن برس رہی ہیں بہت میں موسمیات میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی آسمان پر کالی گھٹاؤں کا بسیرہ شہر کی مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری کٹبہ چوٹ میں 28 میلی میٹر اقبال ٹاؤن 18 میلی میٹر گلشن راوی 17 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی سمنہ پار میں 16 میلی میٹر اور پانی والا طلاب میں سب سے کم 6 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 33 رگری سنٹی گریٹ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 رگری سنٹی گریٹ اور کم سے کم 25 رگری سنٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب 72 فیصد ہے جبکہ شہر میں 11 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں محضہ موسمیات نے آج رات شہر میں بارش ہونے کا چالیس فیصد امکان ظاہر کیا ہے بہنگ میں موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک شہر کا موسم خوشکہ آ رہے گا کیمرمین علی شیخ کیمرہ سمرہ فاطمہ سٹی پورٹیگو تنخواہوں میں اضافہ کرو پنجاب میں پینشن وفاق کے مطابق کی جائے جناز ہفتال کے ملازمین سراپا احتجاج ینگ ڈاکٹرز بھی ہم قدم مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کے خلاف نارے بازی زیرے تمام علامہ اکبر میڈیکل کالج اور جنہ ہسپتال کے ملازمین نے تنخواہوں پینشن میں اضافہ اور دیگر مطالبات کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ظلم کے یہ ذاپتیں ہم نہیں مانتے کہ ناروں سے احتجاج کا اغاز کیا احتجاج میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن اور ینگ نیسی ایسوسیشن نے بھی شرکت کی مرکزی اور صبائی صدر ایپ کا حجی ارشاد نے اعلان کیا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے احترام میں دس محرم تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے مگر تب تک پنجاب بھر میں کلم چھوڑ ہرتال جاری رکھیں گے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنہ اور پینشن میں اضافہ وفاق اور دیگر صوبوں کے برابر کیا جائے اگر یہ مطالبات ہمارے منظور نہ کیے گئے تو دس محرم تک ہم نے سڑکوں پر احترام محرم میں نہ نکلنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن محکمہ جات میں مکمل طالبندی احتجاجی جلسے جیسے آج ہو رہا ہے یہ مختلف دپارمنٹ بھی ہوتے رہیں گے وائیڈیے کے صدر اور وائیانے کی صدر زاہدہ حسین نے کہا کہ ہم گرینڈ ہیلت ایلائنز کا حصہ ہیں اس لئے ہم بھی اس احتجاج میں شریک ہیں اور کلم چھوڑ ہرطال کی حمایت کرتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سٹیک اولڈرز موجود ہیں جس میں ایپکا کی یونین نرسنگ یونین اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں یہ گرینڈ ہیلت ایلائنز ایک ہمارا جنڈا ہے جس کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں سب کے سب لوگ مل کے کام کریں گرینڈ ہیلت ایلائنز ایک دو سال پہلے بنا تھا ایم ٹی ای ڈیز میں وہ اب ہم ایسے ہی اعلان کرتے ہیں پورا گرینڈ ہیلت ایلائنز پورے ہسپتالز کا علیدہ علیدہ سے ہے جس کے اندر ایپکا پیرامیڈکس نرسیز وائرنے اور سارے گیا گا ہم ان کے ساتھ ہیں جیسا وہ کہیں گے مطلب دس محرم تک جو ہے وہ کام نہیں کریں گے آل پاکستان کلرک اسوسیوشن کے نمائندگان نے اعلان کیا کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے تب تک پنجاب بھر میں احتجاج جاری رہے گا کیامرمین عمر سلیم کے ساتھ عظمت آوان سیڈی فوری ٹو پیٹرولیم ڈیلرز کا بائیس جولائی کو ملک گیر ہر تال کا اعلان ہفتے کو پیٹرول کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کے عدداروں نے درویو والا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہفتے سے غیر مہینہ مدد کریے ہر تال کا اعلان کر دیا کہا اس پر پروفٹ مارجن دائش تیصد ہے اس مارجن میں ملازمین کی تنخواہیں یوٹریلٹی بیلز اور دیگر اخراجات پورے نہیں ہوتے ایسے حالات میں کاروبار اور ڈیلرز کی معاشی بقا ممکن نہیں دو شارعہ اب جو ہمیں مل رہا ہے وہ دو شارعہ چالیس ہے پانچ پٹشن نہیں مل رہا اگر قیمت کم ہوگی تو ہمارا مارجن کم ہو جائے اخراجات ہمارے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اب جو مجبوراً چیرمنٹ صاحب نے یہ چھ بجے بائیس طریق کو ہفتے والے دن صبح چھ بجے صبح چھ بجے پم بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے این مہینہ مدد کے لیے یہ ہے چیرمنٹ صاحب کا جو حکم ہے وہ پورے سارے صوبے پاکستان کے وہ سارے اس پہ ملکل یک آواز ہیں پیٹرولیم ڈیلر ایسسوسیشن کے اوہددران کا کہنا تھا حکومتی وزراء نے گزشتہ سال ڈیلرز کا منافع چھ فیصد کرنے کا وعدہ کیا مگر وہ وعدہ ڈیرھ سال گزرنے کے باوجود وفا نہ ہو سکا ایرانی ویزل اور پیٹرول کی سمگلی نے پیٹرولیم ڈیلرز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے پریس کانفرنس میں صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ارفان الہی صدر لاہور چودری نومان وجید انفرمیشن سیکٹری جہاں سے ملکس میں دیگر موجود تھے کیمریمن محمد عمر کے ساتھ شہزاد خاندالی سیٹی فارٹی ٹو دوسری جانب آپ کو ادھائیں کہ حسابتالوں کی ویسٹ منجمنٹ کا منصوبہ سرکاری ٹیچنگ حسابتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تشکیل ویسٹ منجمنٹ کے منصوبے پر دو عرب لاغت کا تخمینہ حسابتالوں کا ویسٹ ٹھکانے لگانے کے لیے نوامالی سال میں ایک عرب روپے مختص سرکاری حسابتالوں کے فضلے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے ویسٹ منجمنٹ کا منصوبہ تشکیل دے دیا گیا سرکاری ٹیچنگ ہسپٹال کے ویسٹ منجمنٹ منصوبے پر دو عرب لاغت کا تحمینہ لگایا گیا ہے سرکاری ٹیچنگ ہسپٹال کا ویسٹ ٹھکانے لگانے کے لیے نوامالی سال میں ایک عرب روپے مختص کر دیے گئے ہیں اس منصوبے کے تحت سرکاری ٹیچنگ ہسپٹال سے مخلق فضلے کو محفوظ طریقے سے طرف کرنے کا فول پروس سسٹم مطارف کروایا جائے گا اور ہسپٹال ویسٹ کی چوری اور ری سائکلنگ کے امکانات کو ختم کیا جائے گا وفاقی حکومت کا پاسپورٹ کی تجدید کامل آن لائن کرنے کا فیصلہ پاسپورٹ کی تجدید کے لیے ایک دیجیٹل تصویر اور قومی شناختی کا لازم قرار فیس مقرر ہونے پر پروڑجیکٹ کو باقاعدہ طور پر نافذ العمل کر دیا جائے گا مطابق پہلے سے بنے ہوئے پاسپورٹ کی صرف تجدید آن لائن کرائی جا سکے گی جس میں امیگریشن ان پاسپورٹ اور نادرہ کے باہمی اشتراک سے عمل کو مکمل کیا جائے گا پاسپورٹ کی آن لائن تجدید کے لیے فیس ابھی مقرر نہیں کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ فیس مقرر ہونے پر پروڑجیکٹ کو باقاعدہ طور پر نافذ العمل کر دیا جائے گا جبکہ آن لائن پاسپورٹ کی ڈیلیوری بزریاں ڈاک کی جائے گی ذرائع کے مطابق تجدید کے لیے ڈیجیٹل تصویر اور قومی شناختی کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے فیس کی ادائیگی کے لیے کریڈٹ اور ڈابٹ کارڈ کا استعمال کیا جا سکے گا نئے پاسپورٹ کے لیے سائلینگ کو دفاتر جانا ہوگا لاہور پولیس کا انتظامی دھانچہ تبدیل سی آئی اے ونگ کو انویسٹیگیشن ونگ سے الہدہ کر دیا گیا آئی جی کے مطابق سی آئی اے ونگ ڈی آئی جی رینگ کے ماتحد کام کرے گا سی آئی اے ونگ میں تین ایس پیز اور سات ڈی ایس پیز کے تقررات بادلے کر دیئے گئے ہیں لاہور کے ارگنائز ٹرائم کے خلاف کام کرنے والا سی آئی اے اب ڈی آئی جی رینگ کے ماتحد کام کرے گا آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرٹ لیاقت سی آئی اے کی بطورے ڈی آئی جی سربراہی کریں گے ارگنائز ٹرائم کا قلعہ کما کرنے کے لیے جل پنجاب بھر میں مہم شروع کریں گے چار ایس پیز اور دیس ٹی ایس پیز رینگ کے افسران سی آئی اے میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے سی سی پیو لاہور بلال صدی کو میانا نے سٹینڈنگ آرڈر بھی جاری کر دیا آئی جی پنجاب نے احکامات جاری کرتے ہوئے فرقان بلال کو ایس پی سی آئی اے لاہور نورت جبکہ آفتاب احمد کو ایس پی سی آئی اے لاہور ساؤ تائنات کر دیا امران کرامت بخاری کو ایس پی سی آئی ای ایڈمنڈ اینڈ آئی ٹی لاہور فہیم زفر کو ڈی ایس پی لیگل سی آئی اے لاہور قدیر احمد کو ڈی ایس پی سٹی سی آئی اے رانہ زاہد حسین کو ڈی ایس پی اے وی ال اس موڈل ٹاؤن عبدالغفور کو ڈی ایس پی اے وی ال اس سیول لائن محمد یونس کو ڈی ایس پی اے وی ال کینٹ عجاز علی کو ڈی ایس پی اے وی ال اس اقبال ٹاؤن اور ملک ریاض احمد کو ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سے سی پیو رپورٹ کرنے کا حکم دیا آئی جی بنجاب نے انیس افسران کے تغرد بادلے کر دیے ہیں سابر علی کو ڈی ایس موبائلز ہیڈکوارٹر لاہور تایونات کر دیا گیا ہے جبکہ پی اے ایچ پی ہیڈکوارٹر تایونات فتح محمد ڈی ایس پی سمڑیال سے آلکور تایونات کر دیا گیا ہے جبکہ محمد الیاس ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم سے آلکور تایونات محمد سعید کو ڈی ایس پی تاندلیاں والا فیصل آباد تایونات کیا گیا ہے محسود نزید کو ڈی ایس پی کوتوالی فیصل آباد تایونات کر دیا گیا نفاقت علی کو ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر گجرات تایونات کیا گیا جبکہ دیگر ڈی ایس پی کی مختلف سرکلز اور یونٹس میں تایوناتیاں کر دی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے انیس افسران کے تقرد بادلے کر دیئے سابر علی کو ڈی ایس موبائلز ہیڈکوارٹر لاہور تایونات کر دیا گیا نبیلہ بشیر ڈی ایس پی ٹریننگ اینڈ ٹریفک بی ایچ پی ہیڈکوارٹر تایونات کر دی گئی ہیں سکولز میں بچوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن الیمنٹری نے تشدد کے واقعات پر قابو پانے کے لیے سکولز میں آگاہی مہم چلانے کا حکم دے دیا سکولز میں بچوں پر تشدد کے تین سو چھپن سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے تھے ڈی پی آئی ایلیمنٹری پنجاب نے تشدد کے واقعات پر قابو پانے کے لیے سکولز میں آگاہی مہم چلانے کا حکم دیا سکولز میں مار نہیں پیان کے حوالے سے اساسا کو آگاہی دی جائے گی اس حوالے سے تمام ایڈوکیشن ایتھارٹیز کو مراسطہ جاری کر دیا گیا اور آگاہی کے حوالے سے سکولز میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی رپورٹ پچیس جولائے تن جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا تعلیمی ادارے بیس آگست سے کھلیں گے ہیلمٹ پہنو ورنہ چالان ہوگا ہیلمٹ لیں کہاں سے جہاں جائیں تو قیمت چار پانچ چھ ہزار مگر میار بلکل صفر ہے ایک طرف چالان کا ڈر اور دوسری طرف ہیلمٹ کے ساتھ جان کا خوف شہریوں کے مسائل ہیلمٹ اور پریشانیاں ایک ساتھ کوئی ہلمٹ بنانے والوں کو بھی پوچھے کہ کس چیز کے پیسے وصول کر رہے ہیں چلان کا سیزن شروع ہوا تو ہلمٹ بنانے والوں نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دیئے دکانداروں نے مانگ میں اضافہ ہوتے ہی ہلمٹ کی قیمت میں کئی گناہ اضافہ کر کے شہریوں کو نئی پریشانی میں مبتلا کر دیا منافع خوروں نے عام ہلمٹ کی قیمت آٹھ سو سے تین ہزار تک کر دی شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ والا ہلمٹ یہ چھزار پیہ کا بتا رہے ہیں تو جو کہ پہلے یہ آٹھ سو روپیہ کا تھا اب مجھے یہ سمنی آرہی میں نے بائک میں پٹرول بھی کرنا ہے تو سارے دن کا منجمیٹ بھی کرنا ہے ہزار پیہ میرے پاس ہے دو ہزار پیہ اس کے پاس ہوگا تو وہ ہلمٹ خریدے گا اب دیکھیں تین سو چار سو روپیہ والا ہلمٹ کا وہ آٹھ سو یا ہزار پیہ مانگیں گے تو وہ عوام کس طرح وہ پرچیز کر سکے گی کیسک کولیس ہلمٹ کے استعمال پر عمل درامت کے لیے تو متحرک ہو گئی مگر منافع خوروں کے خلاف بھی کوئی اقدام کرنا چاہیے کیمرامین ابو بکرشان کے ہمراہ توقیر اکرم سٹی فارڈی ٹو مونسون میں بجلی کی لٹکتی تاروں سے شہری پریشان باغڑیاں میں بجلی کی ہائی وولٹیج تارے کینوں کے لیے وہ بالے جان بن گئی مزید احوال جان لیتے ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ بتائیے گا مونسون کا موسم ہے ایسے میں بجلی کی لٹکتی تاریں کسی عذاب سے کم نہیں ہیں میں اس وقت باغڑیاں میں موجود ہوں جہاں بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں انتظامیہ کو مو چڑھا رہی ہیں بجلی کی تاریں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزر رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مخلی فادسات کا بھی شکار ہو رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ یہاں کی رہائشی موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ تاریں لٹک رہی ہیں کب سے یہ مسئلہ ہے یہ پچھلے تقریباً دس پہنچ سالوں سے اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کے کیمرو میں نے فوٹیج بھی لی ہے دیکھا بھی ہے آپ کے چینل کی پراثر سے میری اپنے ایم این اے رانا مباشر صاحب سے ایک خصوصی درخواست ہے کہ پلیز خودارہ اس علاقے کو اس طرح کی کچھ علاقے ہیں ان کو خصوصی اپنی نظر کرم کریں اور یہاں پر دیکھیں جس طرح ان تین چار پانچ چھے گلیاں ایسی ہیں جہاں پر کوئی ایک پول نہیں لگا ہوا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں میں ابھی تو مونسون کا موسم بھی ہے کرنٹ لگنے کے واقعات بھی ہو رہی ہیں یہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا لیکن جس طرح کا موسم ہے جس طرح مونسون کا ہے تو ہمیں بھی یہی خطشات ہے کہ کہیں کوئی جانی نقصان نہ ہو انہوں کی گفتو کو آپ نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ دس باران سال سے علاقے میں بجھلی چیک ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ عمدن سے زائد احساس آجاد کے سابق وزیر علا پنجاب کے ایک پار پھر سے نیب طلبی نیب لاہور نے اسمان بزدار کو 31 جولائی کو تلبی کا سمن بھی جوا دیا نیب لاہور نے اسمان بزدار کو سولویں مرتبہ طلب کیا اسمان بزدار نیب تحقیقات میں مسلسل غیر حاضر ہیں زرائی سے مطابق اسمان بزدار کیس چھ ماہ تک انکواری سطح پر برقرار رہے گا اسمان بزدار کے عدم تعاون کی بنیاد پر کیس چھ ماہ بعد انویسٹیگیشن سطح پر اپگریٹ کیا جائے گا سابق وزیر علا کے خلاف نیب میں اساس آجات سمیت تقرر و تبادلے اور منپسند ٹھیکو کا کیس چل رہا ہے اسمان بزدار کے خلاف پنجاب سے گندم بیرون ملک بھیجوانے کا کیس بھی زیر تفتیش ہے اسمان بزدار نے تاحال تیس سوالات پر مشتمل مکمل جواب ناما جمع نہیں کرایا منی لانجنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات ریفرنس سے احتساب عدالت نے وزیراعظم شہباد شریف حمزہ شہباد سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا دوزار اٹھارہ میں انکوائری شروع ہوئی پانچ چھ سال کے بعد بھی شہباد شریف فیملی کے خلاف شواہد نہیں ملے عدالت نے ملزمان کے بریت کی درخواستوں کو منظور کر لیا احتساب عدالت کے جج کمرو زمان نے شہباد شریف اور حمزہ شہباد سمیت دیگر کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات ریفرنس میں بری کر دیا عدالت نے پیسلے کے وقت ریمارکس نے کہا نیب نے ملزمان کو کلینچٹ دے دی تھی عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا نیب تفریشی افسر نے بیان ڈھکارٹ کرایا کہ شہباد شریف اور دیگر کے خلاف کر اپشن منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات کے شواہد نہیں ملے فاضل جج نے کہا شہباد شریف حمزہ شہباد اور نصرت شہباد سمیت بارہ ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو منظور کیا جاتا ہے بیٹی جویڑی علی محمد عثمان قاسم قیوم راشد کرامت سمیت بارہ ملزمان شامل ہیں عدالت نے ملزمان کے منجمت اساس آجات کو بھی بحال کر دیا عدالت نے شہباد شریف کی بیٹی رابیہ عمران کے پیش نہ ہونے پر ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ایک آفلی کے چیف اورگنائزر چودری محمد سرور اور سیکیٹری جانب پنجاب چودری شافعہ حسین کی سمناباد آمد صدر سمناباد ٹاؤن شہزاد شیک سے پوتے کی وفات پر تازیت کی چودری سرور اور چودری شافعہ حسین سمناباد پہنچے جبکہ مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی دعا میں گوھر شہزاد ڈاکٹر فاروق شہزاد نویل شہزاد بلند اختر ابباس شاہ میعاصف سغیر احمد چودری حمید سمیر دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر چودری سرور نے سیٹی فارٹی ٹو سے گفتگو میں کہا کہ وقت پر انتقابات ہونے چاہیے انتقابات صاف شفاف ہوں گے تو ہی ملک کے حالات بہتر ہوں گے چودری شافعہ حسین نے کہا کہ انتخابی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں نگران صوبائی وزیر سہت کا کوٹ خواجہ سائید ٹیچنگ حسابتال کا دورہ ڈاکٹر جعوید اکرم نے سہولت سینٹر کا افتتا کیا نگران صوبائی وزیر نے حسابتال میں مختلف وارڈز کا دورہ کر کے تیبی سہولیات کا جائزہ لیا اور مریضوں کی آیادت بھی کی اس موقع پر چودی شہباز ڈاکٹر زاہد پرویز ایم ایس ڈاکٹر اجاز بٹ اور دیگر ڈاکٹرز کی قصید تعداد موجود تھی ایم ایس ڈاکٹر اجاز بٹ نے نگران صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر جعوید اکرم کو آنے والے مریضوں کو فراہم کی جانے والی تیبی سہولیات کی تفصیلات سے آگاہ کیا نگران صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا کہ ہمارے لئے سرکاریہ سبطالوں میں ایراج کی غرض سے آنے والی مریض ہی اولین ترجیہ ہیں وزیر سنت و تجارت سے آل پاکستان کولڈ سٹوریج ایسوسییشن کے وفت نے ملاقات کی صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ایس ایم تنویر سے آل پاکستان کولڈ سٹوریج ایس 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 ایشن کے وفت نے ملاقات کی جبکہ ایس ایم تنویر نے کہا کہ وزیر ایالہ کی ہدایات ہیں جس ہرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات پرہم کی جائے ایس 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 کے تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا بجلی کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے مسائل کو وفاقی حکومت کے سامنے رکھ کر حل کروانے کے ہر ممکن کوشش کی جائے گی محکم اوقع پنجاب کے ذریعتمام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوم شہادت کی مناسبت سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں ایڈیشنل سیکیٹری اوقعف ڈاکٹر احمد افنان ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقعف آصف اجاز مولانا فتح محمد راشدی مولانا مختار ندیم حافظ محمد جاوید شوکت نے شرکت کی مفتی کریم خان زاہد اقوال سمیت مختلف مقاتب فکر کے علماء مشایخ ازام بھی شریک ہوئے سیکیٹری اوقعف اور ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقعف نے اپنے خطاب میں حضرت عمر کی شان بھی بیان کی جبکہ جوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر یہ ریلی نکالی گئی ریلی اسلام پورا نوری بیلڈنگ چوک سے نکالی گئی جو ابدالی چوک آخری بس ٹاپ سے ہوتی ہوئی اختتام پذیر ہو گئے وزیراعظم یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام ویمن ہاکی مقابلوں میں فیصل آباد اور بہاولپور نے اپنے میچز جیت لیے ہیں نیشنل ہاکی سٹیڈیم گراؤنڈ ٹو میں میچز ہوئے ٹورنامنٹ کے تیسرے روز کے پہلے میچ میں فیصل آباد نے راولپنڈی کو صفر کے مقابلے میں پندرہ گول سے شکست دی دوسرے میچ میں بہاولپور نے سیالکھوٹ کو پانچ صفر سے شکست دے دی نیدر لینڈ کی سفیر بینی فوکر ڈی آر ایس کا عجائب گھر کا دورہ جبکہ مہمان سفیر نے تاریخی اور قیمتی نوادرات کا مشاہدہ کیا لینڈ کی سفیر نے سک گیلری اسلامی گیلری گندارہ گیلری انڈس گیلری ہندو بودہ گیلری میں رکھے تاریخ فن پارے دیکھے مہمان سفیر نے گندارہ کے مجسمے اسلامی عراشی فنون سمیت دیگر نوادرات میں کہری تلچسپی لی نیدر لینڈ سفیر ہینی فوکر ڈی ویڈرس کا کہنا تھا کہ عجائب گھر آ کر بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ عجائب گھر اور یہاں موجود گیلریہ بنینوں انسان کی تاریخ کے بارے میں ایک وسیرت فرام کرتی ہیں اپنے اپنے خطے کی تہذیب کو دوسرے ممالک اور دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عجائب گھر لاہور بھی اپنی تاریخ اور ثقافت کا آمین ہے آج اسی سلسلے میں ہولنڈ کے سفیر اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائیں عجائب گھر کی ڈریکٹر محمد عثمان کا کہنا تھا عجائب گھر اپنے ظاہرین کو اپنے مجھے اس کے ساتھ ہی اس بلٹن سے پھر وقت اتنا ہے